علامہ صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا ایک جو سوال بار بار آتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تو اگر کچھ گولڈ رکھا ہوئے کسی کی شادی کے لیے کسی اپنی شادی کا بچا کی کسی نے رکھ لیا کسی خاتون نے یا کہیں لوکر میں پڑھا ہوئے ایک مرتبہ اس پہ زکاة دے دی کیا وہ کافی ہے یا ہر سال زکاة دے دی ہوگی آپ بتائیے رکھ صاحب کا سوال جواب بہتی امدہ اور بہتی مکمل اس میں کچھ چیزوں کا میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں ایک تو فقہ جعفریہ میں دس چیزوں پہ زکاة ہے مخصوص غلات اربا اور انعام اربا چار طرح انعام سلاسہ تین طرح کے جانور اور چار طرح کے غلات جوک حجور گندم کشمش اور اسی طرح سونا اچاندی اور پھر خزانہ اگر اچانک خزانہ کوئی مل جائے تو دس چیزوں کے اوپر ہمارے نوٹ کے اوپر اس کناس پر کرنسی کے اوپر ز زکاة نہیں ہے اس پہ خمس ہے اور زکاة میں جو سونا چاندی کی اسی طرح انگم کی وہ منوں اور ٹنوں میں اور سونا چاندی کے اندر وہ گراموں کے اندر اس کا نصاب موجود ہے جانوروں میں بھی اسی طرح چالس فلا جانور ہوں گے تو اتنی زکاة تو اس کا نصاب ہے اب جیسے جیسے جوک صاحب نے فرمایا کہ اصل اور نسل کے علاوہ جو ہے وہ زکاة دی جائے گی اس میں تھوڑا سا اضافہ ہی کر دوں گا کہ سادات کو زکاة نہیں دی جائے گی بلکس صاحب بھی اسی سے متفق ہیں کہ سادات کو زکاة نہیں دی جائے گی چاہے اس نکالنے والا سید میں تھوڑا سا قطع کنامی کروں گا اور بہت بڑا پلیٹ فارم ہے یہاں پر صورتحالی ہے کہ ہم اشراف کی بات کر رہے ہیں ہم غریبوں کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ سید جس پر زکاة نہیں لگتی جو ہاتھ نہیں پھیلاتا اس پر فتن دور میں ہم ان کے لئے کچھ کیوں نہیں کرتے بلکل سید